گریہ منتری راجنات سنگھ کے گھر کے سامنے انس یو آئی کے چاتروں کا پردرشن اس وقت چل رہا ہے اس وقت کی بڑی خبر گریہ منتری کے گھر کے باہر انس یو آئی کا پردرشن ہو رہا ہے یہ تصویریں اس وقت کی ہیں گریہ منتری راجنات سنگھ کے گھر کے باہر یہ پردرشن چل رہا ہے انس یو آئی کے چاتر ہے یہ انس یو آئی کے چاتر سنگتھن کا پردرشن گریہ منتری راجنات سنگھ کے گھر کے باہر اس وقت چل رہا ہے اس وقت کی بڑی خبر سرکار کے سو دن پورے ہو چکے ہیں اور سو دن کے خلاف یہ پردرشن کیا جا رہا ہے گرہ منتری کے گھر کے باہر یہ پورا پردرشن کیا جا رہا ہے انیس یوائی کے چھاتر سنگٹن جو ہے اس کے دورہ یہ پردرشن کیا جا رہا ہے سرکار کے سو دن کے کام کاج کے خلاف یہ پورا پردرشن کیا جا رہا ہے تصویروں میں آپ دیکھ سکتے ہیں سو دن کے کام کاج کے خلاف یہ پردرشن ہو رہا ہے اور دھوکہ قرار دے رہے ہیں کہ جو وادے کیے گئے تھے وہ پورے اب تک نہیں کیے گئے انیس یوائی کی طرف سے پردرشن ہو رہا ہے گرہ منتری راجنات سنگھ کے گھر کے باہر اس وقت فو لائن پہ ہمارے ریپورٹر شیوہ تیواری موجود ہیں اور زیادہ جانکاری کلے ان سے بات کرتے ہیں شیوہ انیس یوائی کا یہ پردرشن چل رہا ہے اس وقت ستی کیا ہے وہاں کیا یہ اگر پردرشن ہے دیکھیں ابھی کوئی ایسا اگر پردرشن اب تک نہیں ہوا ہے حالان کی جو نس یوائی کا جو پہلے پلان تھا وہ عرون جیٹلی عرون جیٹلی کے گھر کے باہر پردرشن کرنے کا تھا کیونکہ میٹر جو ان کا سامنے ہے وہ کالا دن کو لے کر یہ لوگ پردرشن کر رہا ہے کہ جو سرکار کا اپس لانے کی بات کر رہی تھی جو یوگ گرو رام دیو بھی اس بارے میں چرچک کر رہے تو بجی پیس انہوں نے بات چیت بھی کی تھی وہ اس کو لے کر یہاں پر یہ پردرشن کیا جا رہا ہے لیکن عرون جیٹلی چکی بیمار ہے اور ہسپیٹل میں بڑھتی اس کے بعد اس کے لیے اپنا کاریکرم بدلا اور گرہ منتری راجنافٹن کے گھر کے باہر انہوں نے پردرشن کیا ہے شیوہ ہم تصویروں میں دیکھ پا رہے ہیں کہ پولیس بھی کافی مشقت کرنی پڑ رہی ہے باہر ہونا تھا کیونکہ کالے دھن کو لے کر یہ پورا پردرشن ہو رہا ہے لیکن فلحال یہ گرمتری راجنافٹن کے گھر کے باہر کیا جا رہا ہے شکریہ شیوہ پوری جانکاری کے لیے